نمسکار سواغتہ آپ کا پرائم ٹائم خبر میں میں ہوں آپ کے ساتھ آقل رضا کرناٹک میں سرکار بنانے کو لے کر سیاسی بھوچال ابھی تھما نہیں ہے تصبیر ابھی صاف نہیں ہوئی ہے کہ کرناٹک کے سنگھاسن پر کون وراجمان ہونے والا ہے تینوں ہی پارٹیاں راجپال کے فیصلے کا انتظار کر رہی ہیں اور راجپال کا ابھی کہنا ہے کہ وہ جندواجی میں کوئی بھی فیصلہ لینا نہیں چاہتے راجپال کی سرکار بنانے کو لے کر کیا بھومکہ رہتی ہے اس پر ہم بات کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو بنارس میں ہوئی تردنا گھٹنا کے بارے میں بتاتے چلیں بنارس میں نرباد ادھین پل گرنے سے جن لوگوں کی موت ہوئی ان لوگوں کے پریجنوں سے پوسٹ مارٹم کے لیے فیس بسولی جا رہی تھی دراصل ایک ویڈیو وائرل ہوا جس میں مرتک کے پریجنوں سے فیس لیتے ہوئے صاف طور پر دیکھا جا سکتا ہے آپ کو بتا دیں کہ پی ایم موڈی نے اس گھڑنا پر دکھ ظاہر کیا اور کرناٹک کے سمی کرن کو بتانے میں ویست ہو گئے وہیں یوپی کے سی ایم یوگی عدیتنات نے بھی دکھ جتایا اور مرتکوں کو پانچ لاکھ روپے محافظہ دینے کی بات کہی تھی لیکن واردات کے بعد یوگی راج میں پوسٹ مارٹم کرانے کے لیے بھی پیسے وصولیں جانے لگے پی ایم موڈی کیوٹو سٹی بنانے کی بات کرتے ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس طریقے کے ہاتھ سے ابھی بھی روپنے کا نام نہیں لے رہے ہیں اب ذرا سوچئے کہ اگر اس دوران یوپی میں چناب ہوتے تو کیا یہ نیتا اپنے گھر میں بیٹھے ہی سمیتنای ویقت کرتے یا پھر چل کر مرتکوں کے پریجنوں سے مل کر ان کا دکھ ساجہ کرتے آج سب کرناٹک کی سطح ہتیانے کے لیے جوڑ توڑ میں لگے ہیں لیکن اس دردناک گھٹنا میں اتنے لوگ مر جاتے ہیں اس کا انہیں ذرا بھی گم نہیں ہے اب ہم آپ کو بتاتے چلے کہ کرناٹک چناب میں راجیپال کا کیا رول ہونا چاہیے دراصل سرکار بنانے کے لیے کہیں پر بھی سمیتھان میں یہ نہیں لکھا ہے کہ جو پہلی بڑی پارٹی نکل کر آئے اس کو سرکار بنانے کا نیوتا راجیپال بھیجے اگر ایسا ہوتا تو گوہا منیپور میں گھالے میں بی جی پی کے سرکار نہیں ہوتی اصول کے مطابق راجیپال کو اس پارٹی کو سرکار بنانے کا سمی دینا چاہیے جس پارٹی نے گڑوندن کے بعد بہومت ثابت کر راجیپال کے پاس سرکار بنانے کا دعویٰ پیش کیا ہو اس میں راجیپال کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ پہلے بڑی پارٹی کو ہی موقع دے کرناٹک کی چناب کی حساب سے جیسے ہی کانگریس اور جی ڈی ایس نے بہومت ثابت کرنے اور سرکار بنانے کا دعویٰ راجیپال کو پیش کیا تھا اسے سرکار بنانے کا سمی دے دینا چاہیے تھا اب سوال یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوا ہے اور ایسا نہیں ہونے کی وجہ سے راجیپال پر بھی سوالیہ نشان کھڑے ہو رہے ہیں راجیپال کے اوبر قطع طور پر یہ آروپ بھی لگ رہے ہیں کہ وہ موڈی سرکار کے تباب میں کہیں نہ کہیں کام کر رہے ہیں فلحال کرناٹک میں سرکار بنانے کی جوڑ توڑ کے بیچ جی ڈی ایس نیتا ایج جی کمار سوامی کے ایک بیان کے بعد نئی حلچل پیدا ہو گئی ہے کمار سوامی نے اس راج سے پردہ اٹھایا ہے کہ آخر انہوں نے بی جی پی کا ساتھ چھوڑ کانگریس کا دامن کیوں تھام لیا کمار سوامی نے کہا کہ مجھے دونوں طرف سے آفر دیا گیا تھا اپنے پتا ایج جی دیوکوڑا کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میرے پتا کے راجنیتی کریئر کے اوپر کالا دھبا لگا اس لیے میں نے دوہزار چار اور دوہزار پانچ میں بی جی پی کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا تھا انہوں نے کہا کہ بھگوان نے اب مجھے یہ دھبا ہٹانے کا موقع دیا ہے اس لیے اب میں کانگریس کے ساتھ ہوں وہیں جی ڈی ایس نے بی جی پی پر ان کے ودھائکوں کو خریدنے کا بھی آروپ لگایا جی ڈی ایس کا کہنا ہے کہ بی جی پی ان کے ودھائکوں کے سو سو کروڑ روپے اور کیبینیک منتری کا آفر دے کر جی ڈی ایس کے ودھائکوں کو توڑنا چاہ رہی ہے فیلان ستہ کی گیند راج جی پال کے پالے میں ضرور ہے لیکن ایسے سمیں میں راج جی پال کا بھی امتحان ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ کیا فیصلہ لیتے ہیں فیلحال پرائم ٹائم خبر میں صرف اتنا ہی آپ بنے رہیے نیشنل انڈیا نیوز کے ساتھ نمسکار